ہم میں برا تخیر دعوت نے خطاب دیاں گا محترم دیناب عبدالمنان راسک صاحب ہم سے ظاہر رہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وصلاة وسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا حضرات عزیب قار شد مہمان خطیب حضرت مولانا قاری محمد یوسف مسروری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ بڑا ہی شاندار انہ دا خطاب ہوئے گا انہ دی آمد تک چند ضروری باتاں میں تو اڈے پیشے خدمت کرنی ہا چاہنا سب نلو پہلی باتے ہوئے ایک بہت بڑی خرابی ہے جڑی نسل تر نسل کرنن بادہ کرنے اگے منتقل اندھی جارے 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 کوئی میار کوئی نشانی ہے علامہ غزالی احیاء علوم الدین اندر حافظ ابن رجب حافظ ابن قیم اور شیخ الاسلام ابن تھیمی انہ میں اپنیاں کتاب بانچے اے علامتہ لکھ دیتی ہیں کہ بندہ بڑی اثانی نمبر لاسکتا ہے کہ میرا ایمان کی ناتر و تازہ ہے میرے نال اللہ کتنا پیار کردے اور میرے نال اللہ برسول حبیب الاسلام کتنا پیار کردے گا انہوں نے جڑی علامتہ لکھیاں لینا ایک علامت سننا توجہ دینا وہ فرمادے نے کہ جدوں تو اسی مسئل دے اندر داخل ہوں دے ہونا او دو اپنی کیفیت چیک کریا کرو جے جے توڑے سکینہ تاری ہو جائے توڑے حرکات و سکنات کنٹرول اندر آ جان زبان ہوں دے باوجود اسی اللہ دے خردہ یا کرو توڑی زبان گنگ ہو جائے خموش ہو جائے اور اگر مسجد بیٹھے اور آپ رسول دی گال ہو رہی ہے توڑے ہماتاں گوش ہو کے سن رہے ہیں توڑے دیل جی ایمان درو تازہ ہے توڑے نال اللہ بھی پیار کردے نے اور توڑے نال اللہ دے حبیب پاک علیہ السلام بھی پیار کردے توڑے توڑے مسجد اندر بھی کدی خبے بیخ رہے ہو کدی سجے بیخ رہے ہو اور کئیان لوگانوں عادت اندھی ہیں جو ان مروڑ کے وندے میں کئیانوں میں دیکھیں تاڑی گال نہیں اللہ دی قسم ایک قیامت دی نشانی اشارے کردیں ایک کھانا مزا کردیں مولوی تقریح کرنے ہیں اندھا ہے وہ مزا کرنے ہیں اندھا ہے اے بدبختی جے جڑا مسیدیں نہیں آیا وہ زیادہ تو زیادہ محروم آ تو جڑا آ کے بھی اللہ نو عزت نہیں دے رہے آ رسول نو عزت نہیں دے رہے آ آونیاں جانیاں میں اکثر کان فرنساں دے جاننا پریشان ہوگے کار واپس آنا پیٹ جا بیٹا پھڑ لو پھڑ لو پھئی ہے کوئی حیاء نہیں پی راب دیگا لو رہی ہے رسول دیگا لو رہی ہے فرشتے بیٹھے نے یار سلانہ ساٹھا جلس ہے شور شرابہ چیخن دا محول یہ عجیبی سلسلہ چلنے کے لئے اور پھر حالت بتا کی لوگ بتا کی نہیں وگڑ گئے نہیں کاری صاحب نے جرت نہیں مولوینو جرت نہیں کہ کسوں نے کہوے موبائل بند کار ہو یا آشتہ بولو کیوں کوئی عالم کاری اگر منع کرے میں کئی نمازیوں نے وکہ ہے اور مولوینو کوئی رلگ پہنے دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں مسئل نبی جبیٹھے ایسا نے صحیح بخاری دی ہے دیئی سے اللہ دا واستہ در توجہ نائنا باتا دے غور فرمانا دو بندے نہ اچھی اچھی گلہ کرنے ہیں اب احلو میں بیان کرنے ہیں بارو آواز آ رہی ہے پر میں انہوں ڈاک نہیں ساکنے ہیں ممکن ہی نہیں کہ میں انہوں نے تربیت کر سکا جب میں رکھا گا نا چیخو نا چلاو نا انسان بن کے بھو میری کردار کچھ شروع ہو جائے گی اللہ دین دی گال کرنے ہیں سیدنا عمر فرمان لگے گال سنے تو انہوں کہہ رہے ہیں ادھرہ وہ آگئے فرمایا من انتما ومن این انتما کہو انہوں تو کتھوں آئے ہیں کہو انہوں تو کتھوں آئے ہیں کہنے لگے جیسی تائفتوں آئے ہیں مدینے پرونے آئے ہیں میرے پیارے پائیو کاری زبیر صاحب انتہائی مخلص آدمی نے کنی منت کر دینا تسی بڑی محبت نہ تشیف لیاں دے ہو سنو سیدنا عمر نے کیا فرمایا سیدنا عمر فرمان لگے تسی مدینے پرونے آئے ہو میں تو انہوں کوش نہیں کہیں تھا ورنہ جن جی تسی یہاں مسجل چے حرکات و سکنات کر رہے ہو مسجل چے گلہ کر رہے ہو اگر تسی مدینے چے مہمان نہ ہوں دے تو میں کوڑے مار مار کے دروے مار مار کے تو اڑی طبیعت صاف کر دیں گا تو انہوں شرم نہیں کہ اللہ دا کارے اے دی عزت ہے اے دی حرمت ہے اللہ دی قسم ہے اے دی بڑی عزت نہ بیٹھے نے میں کئی کان فرنسان تھی جاننا اے حلات آگئے نے سٹیج جانتے بے کے فیس بک کا میندے نے سٹیج جانتے بے کے فیس بک کا میندے نے مٹ سب کے میسیج کر رہے ہوں انہوں نے تو بیان کرنا لینے جرت نہیں کیوں کہیں یار اللہ دا باستہ یار دس منٹ ایسے شتانی چرخے نو جیب چپالا تیری میر بانی جرت نہیں ہے ایسا ڈیچ بس یار میری گال پڑھنا مکمل ہوگی دو گلنگ کرنی ہے سن ایک میں کر لی میرا دل مطمئن نے نیکس ٹائم آئیم دا ہونمی تو سیدھے بڑی موبیل نہ بیٹھو اے میسیج اگے پچھاؤ جت ہو آئے اوٹھے لوگانوں دس ہو کہ اللہ دے کارچے کھبے سجے ویکھنا تونم روڑ کے ویکھنا پھڑ لو پھڑ لو دا محول پڑھانا اچھی بولنا پہتا موبیل کھولنا ایک کو وڈیائی نہیں ایک کو عزت نہیں اے بگ بختی ہے ایمان نے مردہ پنگ دی نشانی ہے شیعہ تو اڑے لمندر میں ہی میں صحیح ترغیب اور ترغیب جو پڑے ہیں رسول قائل آقل اصلاف فرمان نے جی تو بندہ اللہ پاک دے کاروں دینا انہوں احساس رکھنا چاہیے دا ہے ایمان تو اڑھا تعدہ ہو جائے گا سنو حضیح شریح انہوں احساس رکھنا چاہیے دا ہے کہ میں اللہ دے کارایا میں اللہ پاک دا مہمان دے ارش والا رب میرا میز پا ایس سیچو دے دفتر جو پاہی بی برمان صاحب تشریف فرمان ناظر مالیات دعا کرو اللہ پاہی بی برمان صاحب انہوں اپنی رحمت نصیت یا فرمائے از میں شاہی یہ جو چوی کوئی نہ کوئی خیر ہوئے گی باہر سور ارسور میرے پیارے بھائیوں اللہ دے کاراندر جڑا بندہ آندہ ہے او اللہ دا مہمان ہندہ ہے تے رب ہو دا میز بان ہندہ ہے ایس سیچو دے دفتر جو پندہ بیٹھا ہوئے ہو دی آلت کی اندھی ایم پی اے دا ہی آئے ایم این اے دا ہی آئے وہ لوگ کمنا سلوٹ سسٹم میں تیارے تھے دیر احمد دے فرشتے بیٹھے ہیں دلوں کے دعا کر شدو اللہ پاک سانو اپنے کرا دی برمت نصیب آمین یار پندرہ میڈیے ہی مسیتے ہونا ہوتا ہے زور ٹیم فجر ٹیم حسر ٹیم موبائل بند کرو یار کچھ نہیں ہو چاہلا اور کئی بندے سمجھ دیں جے میں پانچ منٹ موبائل نہ نہ کھول لے آدھے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے اور گال سوڑے تو مر بھی جا دے کچھ نہیں ہو جانا ہے آج مرجہ تیرے پترہ سکولے بھی جانا ہے تیریاں تیاں سکولے بھی جانا ہے تیرے کارج ہنڈی بھی پکڑنی ہوں سب کو جو نہیں یار میں بار میں دن تو بعد کوئی نہیں پتہ لگنا مان گئی ہے کہ پیو گیا ہے اے خناس اپنے ذہن چکٹ کہ جے میں موبائل بند کی تا دے پتہ نہیں کی ہو جانا ہے کچھ نہیں ہونا اے دنیا دا نظام چل رہے ہیں چلدہ رہے ہیں دل ہو کے دعا کرو اللہ پاک سالو اپنے کرا دی حرومت نصیب فرما اللہ عزت نصیب فرما آہون تقریبا پندرہ وی دن ہی ہوئے میں ما شاء اللہ واپس آیا بیعت اللہ تو پہی نہیں تھے کرونا دے دنہ بلکل بے عبادی عالی معاملہ سے ان سٹھک فیصد ما شاء اللہ پنجھے نمازہ بھی ہو رہی ہیں عمرہ بھی ہو رہے ہیں یار تو ہی تین چار کے اٹھے دو مسئلتے بیٹھے انہیں ایک پاک لوگو ایک دعا کرو ہاں اللہ پاک جے کرونا سچے تد بھی چھوٹے تد بھی ایک کرونا جتھو آیا ہے نا اللہ انہوں اتھے ہی دفن کر دے اللہ مکہ دیاں رون کا بحال کر دے اللہ مدینہ دیاں رون کا بحال کر دے اللہ جن نے آئے نے جتھو آئے نے نے بھی تیرے دین دیاں گلان سن رہے نے مسجد دین تظامیاں حضرت کاری زبیر صاحب دی پوری ٹیم ساتھی نمازی اللہ پاک نصارے انہوں بار بار بیت اللہ دے حاج نصیب فرمہا اللہ پاک عمر نصیب فرمہا ایک اور دعا کرو اللہ پاک سانو ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں گے اور سانو کال قیامت وارے دن بغیرے صاحب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمہا اللہ جی انتو آڑی توجہ میرے والد رہنی چاہیے دیئے کوئی مہمان آئے کوئی اٹھ کے جائے تو اسی میرے حال بیکھنا ہے توجہ رکھنی ہے ایک گل میں توانو دسنی ہے صرف میں توانو اینی گل دسنی ہے کہ جیڑے میرے اگے بیٹھے ہونا توسی کون ہو بھائی جان تو اڑکل پتر بھی نہیں تو اڑکل زمیدارہ بھی ہے تو اڑکل پیسہ رپیہ بھی ہے تو اڑکل جوانی بھی ہے تو اڑکل سیدھ بھی ہے لیکن توانو مبارک ہوئے اللہ پاک نے ایس دنیا کائنات دا سب نلوکیم کی خزرنا دین اسلام توانو اتا فرماتے بسی یار میں اے نگالی کرنی ہے اے اللہ پاک نے دین دی چودر توانو سرتے رکھیے نا اے اسلام آڑی جڑی پاک گانا یار ایدہ خیال کرو یار یار اسی کلمہ پڑھ لے ہیں اللہ نے بڑا سچا تھے سچا تھے یار اچھا دین سانو دیتا ہے یار اسی شرابہ پیندے چنگے نہیں لگے دے سود کھاندے چنگے نہیں لگے دے یار رین دے ریشتے پاندے چنگے نہیں لگے دے تو اسی کے سمجھے ہو ساڑے پرنڈی جی سلام میں بھی پہنچ گئے ہیں بڑے تکے کھا دے نہیں بڑکیاں وہ ڈے رہے ہیں توانو پتا ہے توانو پتا ہے توانو پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کنے دکھ کھائے نے اس اسلام بھی خاطر میں آو توانو مدینہ لے کے جامعہ چلیئے میدان احض دے اندر توجہ رکھنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سار مبارک زخمی دندان مبارک شہید نے چیرہ لولو آنے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایس پنڈ احلام کچھ آر لی پتا کنے دکھ اٹھائے نے خود بھی لولو آنے تے میدان احض میرے نبی پاک دے سامنے میرے نبی پاک دے ستر صحابہ دیاں میتان بھی کھنے سے اب با تو کلمہ پڑھ کے بھی شراب پیوی جاننا ہے کلمہ پڑھ کے بھی سور کھائی جاننا ہے کلمہ پڑھ کے بھی ریم درشتے پر نہیں جاننا ہے تیرے ہی تھے کہ ہندوان دی زندگی جو فرقی کوئی نہیں رہ گیا تیرے ہی تھے کہ کارے گھورے دی زندگی جو فرقی کوئی نہیں رہ گیا تیری چارڈا تو پتہ نہیں لگتا کہ تیرے کل کلمہ ہے تیرے کل اسلام ہے تیرے کل قرآن ہے تیرے کل قبن ہے تیرے کل قبن ہے تیرے کل قبن ہے تیرے کل دین ہے پائی جان ساٹھے پینڈ کو اسلام اہمیں پہنچ گیا ہے میکتے بخاری اندر پڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیتے دیدوں کی گزری ہوئے گی توجہ رکھو یار جیسے نبی پاک اللہ چند کچھ لیا دے بندے آئے تیرے کل قبن ہے اللہ علیہ وسلم اسی نا اپنے پینڈ دے بندیاں نو قرآن پڑھا ناما تیرے کل قاری نینا چندے چندے قاری وہ سانو دے دیو تیرے نبی پاک دی بڑی خائص ہی کہ لو قرآن پڑھ جا لو قرآن سارے بولو تسی بھی ماشاء اللہ پڑھ دے تیرے گسانہ نہ کرو تیرے جنہیں ایک اندر بیٹھے ہونا چاڑی ایک بندے تو آڑے جو کھڑے کر سکرے ہیں جنہوں ایتل کرسیدہ بھی ترجمہ نہیں ہوتا اسی قرآن انہوں کا پڑھنے ہیں کہ ایتل کرسیدہ بھی ترجمہ ہوتا دسوٹوٹ جو کنے بندے کھڑے کرنا جنہوں کلوز برب الفلک دا ترجمہ بھی نہیں ہوتا گسانہ کرو اسے کو سکھان دینے سانا کنہ پڑھنے ایتل کرسیدہ ترجمہ کی فیدہ ایسی یا اللہ مدد کانفرنس دا مزاد دے دا ہے نا یار زین بنا لو یار یار ایتل کرسیدہ بھی ترجمہ ہوتا کلوز برب الفلک دا بھی ترجمہ ہوتا نازدہ بھی ترجمہ ہوتا یار ٹھیکے دے دیتا ہے قرآن اسی حاف جنب اور میرے بزرگو میرے جوانوں میرے پراؤں کہہ دے بھڑو یار کاری صاحب اگے بھو یار قرآن سکھو نبی پاک دی بڑی خواہشی لوگ قرآن سکھ جانگی نبی پاک دیتا ہے ستر کاری صاحب ستر آپ نے ستر دے ستر کاری انہوں نے ٹوڑ دیتے اوہ ایڈے کندے بندے نکلے ایڈے دھگا بات توکے بات نکلے میرے پراؤں انہوں نے نبی پاک دے ستر دے ستر کاریاں انہوں نے دردی دے نال شہید کر دیتے میں تانو پوچھنا تسی بول کے دسو اوہ دو میرے نبی پاک دے کلیجے دیکھی حالت ہوئے گی جو ستر کاریاں دی اللہ شاہد ملتہ سامنے پنیاں تو شراباں پیز نہ کر مسجد دی حرمت پمال کار چوگلیاں کار ریم دے رشتے پانے قدر ہی کوئی نہیں یار فرقی مٹ گیا کہ چونے اے ہندوے تیا مسلمان مدینے والدہ غلامہ نہیں یار اللہ پاک نے جو چودر دیتی ہے پاک جب پاک اللہ نے سیرتے رکھی ہے نا اسلام آنی یاردہ اس پاک دی یارسی لاجر رکھنی ہے اید یارسی قدر کرنی ہے اچھا میں گوگل دے بیٹھنا نیٹھتے بیٹھنا آج کل ایک بتا پتا کہ یہ شور ہو رہا ہے سارے مذاہب ایک جیسے ہیں بدھ ماتا چائنا تھائیلینڈ سارے بدھ ماتنے ہندو ترم سکھ ہزم یہودیت مسیحیت کمونسٹ تحریہ یہ سب مذاہب ایک جیسے ہیں ملکے بولو سارے مذاہب ایک جیسے ہو سکتے ہیں اس کائنات دے سچے تے سچے تے سب لڑوں اچھے دین دا نام دین اسلام اللہ پاک نے سانو دین اسلام اتا فرما دیتا ہے لاؤ جی ماشاءاللہ جنہیں ساتھی بیٹھی ہونا ذرا پامید دیمی آواز نہ بولو چیکہ مارنی ہے کوئی ضروری نہیں اے جڑا زین چی گل بیگی ہے نا کہ جنہی دیر تا کہ چیک کے نہ کوئی بولے تھے تقریر نہیں پھپ دی اوہ ابھی دماغ چو شاہ کٹو سارے بولو پر دیمی انداز نہ بولو پتا لگے ساڑھا راب بے اسی توجہ تے خشونہ بیٹھی ہیں میں ایک جملہ تو اب دینا ہے اسی محبت نہ کہنا ہے الحمدللہ چوپو کوئی نہ روئے کوئی اس سارے پر بڑی محبت نہ مسلمانوں تو انو اسلام مبارکو آرے کیوں میں تو اڈکو کوئی ہے گاندہ پشاپ پیناڑے تے زمزم دا پانی پیناڑے برابر ہو سکتے اے گاندہ پشاپ پیناڑے زمزم پیناڑے انتا مقابلہ کر سکتے شیخ حاشم حافظہ اللہ میں بڑے بڑے منسٹر ہندو ان انا بہت ڈیبیٹ سن دیا نے آج کل بڑھ ساپنے ایسے گروپ نے جنہاں تھے بڑے بڑے کیمونیسٹ یعودی عیسائی واللہ ہے لزیم ایسے ایسی ہیں اب بقیان کر دینے اسلام دے بارے کہ الامان والحفیظ میں بڑے بڑے منسٹر ہندو بکھے نے رجوع رکھے ہو ٹائی پائی ساڑھے چھے فٹ چھے فٹ ساڑھے پانی فٹ پونے چھے فٹ دا کٹ دے پیاس لگی میرے الوے کے این جو گوکب بنایا ہے گاہ دے پیچھے کل ہوتا ہے گاہ مطلب بھی کر دی ہے اے بدبخت ہو دا پشاپ پہ آگی دا تے میں فرائی کیا ہونا تو آنو کمان مسلمانوں تو آنو اسلام مبارک ہوئے اہم میں پچھلے دنوں نے سری لنکا لیا ہے کہ دعوتی ٹوور تے سری لنکا تا انو سچی گاہ دا سنا حالت بتا کیسے جنہ مورتیاں نو پوچ دینے جنہ بھتا نو پوچ دینے اے جو سمجھے جاں پردہ لگیا ہے اے جو انہ دیا مورتیاں لگیا نے تے پیچھے جو کرونا آیا سینا تے وہ جڑے انہ دیا مورتیاں نے پگوان نے جڑے انہ دے خدا نے نا اللہ دی قسمی انہ دے کرونا تو بچان باستے سپریہ کر دے پھر دے خدا ماں نو کی کر دے نے مسلمانوں تو انو اسلام مبارک ہوئے اور یار تو اسی قدی توجہ نہیں کی تھی اللہ نے کڈی وڈی پگ تو اڈے سر تے رکھ دیتی یار جب بلال دی ترے تپدے سہراتیں نہیں لیٹنا پیا اے دا مطلب جراباں پی بھی یہ سود کھائیے ریم درشتے پر نہیں ہے اے دا مطلب بڑے چھوٹے تھا ہی آئی ختم کر دیئے میں پہلی گالے کی تھی یہ مسجدہ ہی آکر میں دو جی گالے کی تھی ہے یار جی کار بیٹھے ہیں اسلام مل گیا تھا یار جی قدر کرنی ہے مل کے بولو اسلام ورکی نعمت پوری کائنات اندر موجود ہے سادہ اللہ دے بارے بڑا سنا کی تا ہے آئندو کی آندے نے ہندو آندے نے خدایی اختیار کئی ہستیاں دے کوڑے کئی ہستیاں خدا آنے مسیحی کی آندے نے آندہ نے باپ وی خدا اللہ نے باپ آندے نے آندے نے باپ وی خدا عیسیٰ بیٹا وی خدا روح القدس وی خدا تنے مل کے ایک خدا عقل دے بھی خلاف تنکل دے بھی خلاف تیسی کی آنے اللہ دے بارے حسیٰ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک والہو الحمد واہو آلا کل شیئن قدیر حسیٰ میں اب وکھو وکھ شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کلو منگ دی کل لائی اور آخائز سارے جگ دا سارا ہی کمان ساڑے کل لے رب دا اپنی قدرت نالیوں نے اے نقشے کٹے نے ایک ٹینیت پھال مٹھے کٹے نے حالا سارے بوٹے آنوں پانی ایک لگ دا سارا ہی کمان ساڑے کل لے رب دا اے اہلِ حدیثو تسی مدینہ اللہ پاک نے تو انہوں دین اسلام عطا کر دیتا ہے اللہ پاک نے تو انہوں سچا دے سچا دے سب نالو اچھا دین عطا کر دیتا ہے آؤ میں صرف تو آٹے سامنے دھوگ اللہ کرنا درہ توجہ رکھنا اللہ نہ کرے تو آٹا کسے سکھنا مناظرہ ہو جائے اندونا مناظرہ ہو جائے مسیحی نہ لو جائے یہودی نہ لو جائے کیمنش نہ ہو جائے دیریہ نہ ہو جائے بطمت نہ ہو جائے بس دو گلت اسی ذہن چھ رکھنیاں نے اللہ پاک نے جڑا سانو دین اسلام دیتا ہے مل کے بولو عید ورگا جامع دین دنیا تے موجود ہے میں یہودیت نو دیپلی پڑھے آئے مسیحیت نو پڑھے آئے بطمت لوگا نو پڑھے آئے کوئی کتابہ نہیں ہے نا کھوڑ ورنہ جڑا ساڑھا دین اسلام ہے نا اللہ دی قسم ایک جامع دین ہے عالم گیر دین ہے ساڑھا اسلام جڑا گنگی دا طریقہ بھی دا سد ہے سیرفان دا طریقہ بھی دا سد ہے جتیپان دا طریقہ بھی دا سد ہے بیت الخلاط علیہ کے ایوانے صدر پاک دے سارے احکامات دا سد ہے تجارت دا طریقہ دا سد ہے سیاست دا طریقہ دا سد ہے معاشرہ دا طریقہ دا سد ہے معیشہ دا طریقہ دا سد ہے سیاست دا طریقہ دا سد ہے عبادت دا طریقہ دا سد ہے مسلمانوں اللہ نے تو انہوں اسلام دیکھے توڑیاں دنیاں تے آخر دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دیتی ہیں نہیں ساڑے تے بابا ری بڑی دیر پہلے گل کہ گئنے سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کا سر چڑی کوئی نہیں سوڑے نوں بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاں بھی گلہ سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں سرین دیتی پوراں پران جان دی جگویچ تم پہ گئی نبی سلطان دی اے تقریبا نا ساڑے تین عرب کنے ساڑے تین عرب تو زیادہ انسان نے مسیحی کے سائی سوہ عرب ڈیڑھ عرب نے یہ ہوتی ہندو سکھ ایس ٹیم اللہ دی زمین تے بڑیاں بڑیاں ٹائیاں والے ڈگرییاں والے کٹھیاں والے گڑیاں والے ڈالرہاں والے پونڈاں والے قد کاٹ والے شکل و صورت والے جڑے کافر ہیں نا اے چھے عرب ناڑوں نہیں زیادہ لیں چھے پھر میں گل کم آئے مسلمانوں توانو اسلام مبارک ہوئے مسلمانوں توانو اسلام مبارک ہوئے چھے عرب تو زائد کفار چو اللہ پاک نے توانو مدینے والے دی غلامی عطا فرما دیئے پھر اللہ پاک نے بیکھو جڑا دین اسلام ہے نا اللہ پاک نے جڑا توانو دین عطا فرمایا ہے توانو مسلمانوں مبارک ہوئے اللہ پاک نے اس اسلام اندر توانو قرآن جیسی کتاب عطا فرما دیئے اللہ پاک نے توانو قرآن عطا فرمایا ہے جاؤ میں اتانو سا ہی گھر پہ کرنا کوئی میرے کوئی بیبل دا نسخہ لے آؤ رومن کہتا اللہ کی دی بیبل لے آؤ بتر باب نے کسی دے چھاٹ باب نے کوئی انجلے برنباسنوں نہیں مندہ اے نا دے صیفے لے آؤ کتابہ نے کچھ نہیں ہونا اندر لیکن اللہ نے لڑا توانو دین دیتا ہے امریکہ دا قرآن لے آؤ افریقہ دا قرآن لے آؤ غرب دا قرآن لے آؤ شرق دا قرآن لے آؤ ارب دا قرآن لے آؤ اللہ دی قسم قرآن دا جڑاوی نسخہ لے آؤ گے ہر نسخے دے تیسے پارے نکلنگے ایک سو چودہ سور پہ نکلنگی ہے انکنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت میں مثل ہی ودو شہداء اکم من دون اللہ انکنتم صادقی پھر میں بڑی معبد نہ تونوں دیسی انداغ نہ گال سمجھانی چاہنا اوئے پورے جاگدے مذاہب ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے اوئے پورے جاگدے صحیفے ایک پاسے اسلام سہانا ایک پاسے ماشاءاللہ خطیبِ اسلام حضرتِ مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تصیف لیا چکے نے انشاءاللہ تھوڑی زیرت و بعد بڑا ہی آل ماننا اور بڑا ہی فاضلانا خطاب انشاءاللہ فرمان گے دلوں کے دعا کرو لڑے زیارت کرو تیرنالے ماشاءاللہ دعا کرو اللہ پاک جوڑی دی حفاظت فرمائے ساڑے بڑے پیارے بیٹے حافظ عطیق و رحمان پسروری صاحب جماعت نوخیز خطیب نے ماشاءاللہ حضرت حافظ صاحب حافظہ اللہ تیرہ دلوں کے دعا کرو اللہ پاک نظر بات تو محفوظ فرمائے فرمایا یوم اکملتو لکم دینہم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ پورے جگد سحیفے ایک باز قرآن سہانہ ایک باز پورے جگد مذاہب ایک باز اسلام سہانہ 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 او کبیر ہم آکھیں اے قل جال حق دے اشارے تھی بت توڑ گرانا ایک پاسے میں تو انواقع سوڑا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی تو بتا دے گٹے گٹے پنے نا او نہ دے خدامہ دے گٹے گٹے پنے جی او کہنے لگے کنے پنے ساڑیاں خدامہ دے گٹے گٹے خدامہ دے گٹے گٹے حضرت فرمان لگے بل فعلہو کبیر ہم وڈے نو پوچھو کواتھا تھے وڈے دے کوڑے منو فراج کہنے دیا مسلمانوں توانو اسلام مبارک حضرت نے فرمایا بل فعلہو کبیر ہم تے نبی باغ نے مکہ فدا کیتا ہے نبی باغ بوتپن نہیں جا رہے ہیں تے نالے کہہ رہے ہیں قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو سوکا اے کوئی نال کواڑے بھد پنگے بل فعلہو کبیر ہم آنکھے تے قل جاء الحق دے اشارے تھی بھد توڑ گرانا سوچا ہے الیوم اکملتو لکم دینکم وآتممتو علیکم نعمتی ورذیتو لکم الاسلام دینا اچھا جی اللہ پاک نے تو اسلام دی پاک رکھ دیتی ہے چودر اللہ نے تو آنے اسلام دی دے دیتی ہے تو یار دو چیز زیادہ خیال کرنا ہے بھر چھوٹیوں چھوٹیوں دو گلہ پنجان ستا مٹائی کر کے گال مکا چھڑنے ہیں سب نالو پہلی گال جے میرے پائی جان اللہ پاک نے تو آنے اسلام دیتی ہے نا تو اجھو رکھے ہو پھر یار کلمہ پڑھ کے کسی تے ظلم کرنا ہوری بولے یار ظلم تے اسلام نہیں ظالم بندے دا اسلام نال یار کوئی تپین دا یار ہاں تا نہیں مارنا کسی نو مارا سمجھ کیونو برادری دے دھنے نہیں دینے اگ کئی نا دے دماغ جی بڑا خنا سنڈے برادری دا نبی اللہ اسلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی نو برادری دا تنہ مار دا نا تے اپنے دماغ جو برادری دا خناس رکھتا ہے جڑا گٹر دے اندر گاند دے اندر کیڑا چال دا نا نبی پاک نے فرمایا اس گندے کیڑے نالوں میں بتا رہی تے انو اللہ پاک نے اسلام دے کے ان مول بنا دیتا ہے برادری دا بہت دور گل گل تے تنہیں مارنے تحقیل کرنے تسلیل کرنے جی اللہ پاک نے تنہیں اچھی برادری اندر پیدا کیتا ہے ایدہ مطلب ہے نہیں تو جنوں چاہیں جتے چاہیں جن چاہیں سلیل کریں پیزت کریں گرے بان پکڑیں تاروس اللہ دے کھڑو جیس اللہ پاک نے تنہوں عزت شام تے مقام عطا کیتا ہے اللہ پیسہ دوے تے عزت دوے ایدہ من ہے تے نہیں پندھا برادری دے گمانٹ چوئے بار نہ نکلے ٹھیک ہے تو برادری جو شادی کر برادری رشتہ دے کوئی طرح تے اسلام پر بندی نہیں کرتا لیکن پائی جان اپنی برادری تے اترہنا نہیں پائی بھی برمان میک دیچ پڑے ہیں حضرت ابو زہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا اپنے غلاموں کو آر دلائی نبی اللہ السلام نے فرمایا ابو زہر کلمہ پڑھ کے بھی اجے ترچوں چاہلیت دے جرہ سہی نہیں جڑا اللہ پاک نو وحدہ حولہ شریق مند ہے جڑا نبی پاک نو خاتم نبیین مند ہے جڑا عقیتہ کتاب و سنت رکھ دے اللہ پاک دی گزمیں اے پامے او ککھان تو ہی ہوڑا ہے لیکن عقیت دے دی وجہ تو ٹنا منا سونے نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے لوگو اللہ دا باستہ جے کار بیٹھے ہیں اسلام مل گیا برادری دے بت نہ پھونجو برادری دا تکبر نہ پھلاو اللہ باغنے دے اچھی دے اچھی برادری اندر پیدا کیتا ہے خورا با دا خیال کرو کم تر لوگ اندھا خیال کرو کم زور اندھا خیال کرو فرمایا اللہ یوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ یار کلمہ پڑھنے یار کلمہ پڑھ کے شرابہ پندے چنگے نہیں لگ دے چنگے نہیں لگ دے تیری زبان موچ نہیں پہی دی کسے دی عزت تر کو مفہوظ نہیں نہ کسے مولوی دی نہ کسے سیاستدان دی نہ کسے رشتہ دار ایک بندہ میری گھڑی جب اے گیا ہے کوئی مولوی نہیں انہیں چھڑیا کوئی سیاستدان نہیں چھڑیا بڑا میں گیا چوپکار چوپکار گل پتا کتھے مکی میں کہہ مردہ سبحانہ کاللہ ہم آبا بے ہم دیکھا وَتَعَلَىٰ وَلَا إِلَحَا میں کہہ دا ترجمہ کی مردہ کیونکہ فیصلہ بازی ہے نا جگت بازی دی پیڑی عادت پہ گئی ہے لچر بکی جانا ہے فضول بکی جانا ہے کہک کے ماری جانے میں کسے مولوی نے ونڈ کر کے نہیں دیسیا کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ بوتا کہک کے لگا کہ یہ حصد ہے اللہ پاک کو اس بخت بخت دا دل مردہ کر دیں دے اب مسئلہ بیہ کے مولانا تقریر کر دے انہوں نے اے بیہ کے فیس بک کا امین دے ہور دسو دل دا مردہ پانے کی ہے امزاک اڑا رہے ہیں انہوں نے اشارے کر رہے ہیں انہوں نے اے مردہ پانے جس بندے نو اللہ نے کر دا ہیا نہیں قرآن دا ہیا نہیں دین دا ہیا نہیں تمسخر اندر لگ گئے اپنی موج اندر لگ گئے اے جلدہ مردہ پانے میں سلفیہ پڑھنا ہاتھ چڑھو حسانہ سے تونکال لطیفہ رو سنائے میں لوگوں نے سلفیہ پڑھنا میں کہا تیری اٹھاڑی سال عمر ہوگی یہ کوئی مولوی توں نہیں چھڑے تے اوقات میں کہا وہ توں تن سبانک ایدہ بھی نہیں تن ترجمہ ہوتا تے دس سال اٹھ سال تے بچے نے ترجمہ ہوتا ہے پیارے بھائیوہ در دین اسلام دیتا ہے فرقونا چاہی دے گافر دی زندگی جی چوڑے دی زندگی جی ہندو دی زندگی جی ایک مسلمان دی زندگی جی یار چار ڈھال تو پتا چلنا چاہیتا ہے ہم دینے بڑے دا غلام ہیں کار بیٹھے ہیں جو اسلام میں لگیا تھا یادی قدر کرو گرنا میں غالباً کہتے بخاریج پڑے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دے سامنے سیدہ بے کاردیسان اقبہ بے نبی معید ظالم آیا وڈہ سارا نہرو ایاسی انہیں گندی اجری چوکے نبی پاک لیسلام تھی کردن تے راکھ دیتی نبی پاک لی کمر تے راکھ دیتی اہمی تا ڈیپینڈ اسلام پہن گیا ہے اللہ دی قسمی جڑا لچپونا کردہ ہے جدی زبان اپنی نہیں جدی اکھ آوار ہے عرب دے بدوانہ لو گندی زندگی بسر کردہ ہے تھٹی تھٹی لاگ لائے نہیں موبائل لو بغیرت بندے دا اسلام نہ کی تعلق ہے بدزبان بندے دا اسلام نہ کی تعلق ہے ظالم دا اسلام نہ کی تعلق ہے دلاؤں گے دعا کرو اللہ اسلام دا ہی آ کرندی توفیق دا فرما آخری گل سنوزر انشاءاللہ بات ختم کریے الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رویتو لکم الاسلام دین و میں یبتغ غیر الاسلام دین فلن یقبل من و ہوا فل آخرت من الخاسرین اللہ باگ نے سانو مسلمان بنا دیتا اسلام دے دیتا کار بیٹھیاں بڑا بڑا خزانہ مل گیا ہے دنیا دے ڈالر اکباسے پاؤنٹ اکباسے ریال اکباسے لیر اکباسے پوری کرنسی اکباسے سونا چاندی اکباسے اسلام دا خزانہ اکباسے مل کے بولو دنیا دے دنیا دے خزانے بھی مل کے اسلام دی چوک دردہ مقابلہ کر سکتے اللہ باگ نے تو پاؤنو مسلمان بنایا ایک گالے ظلم نہیں کرنا بولو ظلم اچھا ہون جو کار دے تانے دنیا ہے دس سال ہوگا ہے نیشاتین پانچ سال ہوگا ہے نیشاتین گندیاں گھڑا کڑنا ہے بیلین کار دے تانے دنیا ہے رنگ دے تانے دنیا ہے گسانہ کریں پہلے انہوں یہاں سے کسی دی تینوں کر لے آکر چھے منہ بعد جو کار دے تانے دنیا ہے پہلے انہوں سے تیرے کاردی کسے عورت میں عوضہ قادمی بیکھیا رنگری بیکھیا عجی عوضے جہید پانڈیاں دے گردو گبار نہیں پیا پہلے طلاق دیا تنگیاں دنیا ہے دھرندہ ہیں انسان ہیں کے مسلمان ہیں رفیل دے انہوں نے سمجھ لیا جنت آمین بلچہر کوئی سمجھ لیا جنت ہے گندی زبان ورنے اپنی بیوی سامنے بد زبان بندے تھا دین نہ کی تعلق ہے بھائی جان اللہ دی عزت دی قسم چکے کہینا ایس ٹیم سب انہوں لو زیادہ جڑا موضوع بیان کرن دی ضرورت ہے ایس گلدہ قدر پہچانی ہے یار ایسی مسلمان ایسی صرف دیوبندیت نو نہیں پڑھے بریلویت نو نہیں پڑھے شیعیت نو نہیں پڑھے میں بھتمت لوگانیاں کتابہ پڑھنا کیمنس لوگانو پڑھنا مسیحیت نو پڑھنا یہودیت نو پڑھنا اینا دے بڑے 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 اسکالر اینا دے نال دبیٹ میری جاری نے رابدی قسم میں کسی بڑے گفتگو اور یہ اندھی مقالمہ اور یہ اندھا ہے اینیاں پہیں پہیں کے جتیاں مارتے نے یہ پتہ کیا اندھے نہیں اندھے نہیں ستوسری اندھے ہی سچے ہیں اب ایک ہو مسلمان مسلمان دی دن اٹھنڈے ہیں مسلمان مسلمان دا گاٹا لاؤنڈے ہیں دارے جرائے کے اپنے دائرے جرائے کے اپنی مسلمانی دا خیار رکھو کردار دا خیار رکھو ذرا مل کے بولو دسارے بولو ظالم بندے دا دین نہ تعلق اور اسلام ظلم تے مٹانا ہے نبی پاند صلی اللہ علیہ وسلم جی دو آئے تھے ایجڑے عرب جی بددوں نے اے دل میرے روے کیوں جانور بن کے پرندے بن کے اللہ دی قسم نشان بازی کردے نے تیر اندازی کردے نے نبی پاند میں خبردار آئیتوباد حرکت کی تھی نبی اللہ علیہ وسلم جی آدھی کافلے جاندے رات انہوں تدھے پڑھاو ڈال دے تے نبی پاند فرماندے سیابا کٹھیاں لا دیو مہاراں کھول دیو تاکہ جانور بھی ارامنا رات گزار لوے تو ظلم کرنا ایسا کی پینڈ تے شیخ صاحب اج کالا ہے بڑا جملہ جی منو پینڈ نے حصہ چھڑ دیتا ہے چھوٹ بولنا چھڑ دیتا ہے تو نہیں پہنو چھڑ دا پہنڈ رائی یا نہیں ہو چھڑے نہ تے کی کر رہی ہاں کالے ہاں دے اکھا واپس کر دیو یا اس بندے نہ لو میری ساری زندگی دا خلاصہ متعلی دا خلاصہ رابدی قسمے ظالم نہ لو گھندا بندہ رابدی زمین تے کوئی نہیں جی اے ہر جو میں جڑی سورت پڑھ دیو سورت داہر تے انسان اللہ جنو چند ہے اپنی رحمتی چھٹ دے دن دا فرمایا ظالمانو میں قدی بھی معاف نہیں کرنے اللہ صاحب ہر چھوٹے وٹے ظلم تو بچندی تو ہوئی کتا فرما آخری گالے میں کرنی میرے بیلے اجھے کلمہ پڑھ لیا دے اچھی بولو حرام کھانا آپ صاحب آج کال بیما پلیسی بڑھئی ہے یعنی شورش کر بودے پھر دینے مسئلے پوچھ دے پھر دینے کاری صاحب ہاں سے جدی بچھتی ہے آج دی صاحب تیسا ڈیاب بار ہوندے ہاں تیوڑھنے وی لکھر بھی آپ بینکچر خوایا ہے تیو اتھو پہے ہوندے نہیں حلاحل نہیں سود نہ لو سود نہ لو سود نہ لو سود نہ لو فتواف صاحب دین کی اللہ دی قسمیں سود کھانا چھوٹا گنا جے سود کھانا بڑا گنا جے جڑا سود کھان دے وہ حرام ہی کر دے رب نہ جھنگ بھی لڑتا ہے سود کھانا ہونا گنا نہیں جنہ سود کھانا گنا ہے رشوت کھانا گنا ہے چندے جا مال کھانا گنا ہے ٹھکی جا مال کھانا گنا ہے اللہ دی عزتی قسم احرام پا کے تو کعبات اللہ دے قریب بھی جاننا ہے اللہ فرما دینے دفع ہو جا تیرے انگانگ چو حرام دی بھو آ رہی ہے میں تنکے میں ماف کروں یار پکھے دنیا تو ترجو اکرائے دے مکانہ دے لوگ نہیں رہی دے کرزانی لوگ چک دے کرزان چک کے ٹر جو اللہ اتاوے گا لوگ کوئی اللہ بندہ پیدا کر دے گا دس زہر لینے پندرہ زہر لینے اٹی چک کے ٹریا کر سینہ چک کے ٹریا کر حلال کمانے دے کھانے اللہ دی عزتی قسم کرون دے خزانے میں تیرے قدمہ دی خاکدہ مقابلہ نہیں کر سکتے حرام خور بندہ دی بھی کوئی زندگی اچھل جو عدالتاں دے اندر ایک قدم نہیں تسی اٹھا سکتے بغیر رشوتوں مسلمانوں باز آجاؤ اگر کوئی سرکاری افسر اگر کوئی سرکاری ملازم یوٹیوب دے میری بات سنے میں مخاطب کر کے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اے رشوت اے حرام اے جہنم دے انگارے نہیں تے جہنم دے انگارے دنیا دے حاصل نہ کر اللہ زندگی پار دے سارے عمال برباد کر دے حرام خوردہ کی تلک یار دوئی گلہ نے اسلام دی لجوں نے رکھی اجڑا ظلم نہیں کردہ اسلام دی لجوں نے رکھی اجڑا حرام نہیں کھاندہ سکی پہن ماری یہ توں قدیم حال چال انہی کوئی دا اے ڈائی ظالم ہوئے ہیں گال سونے تیر کو چار پہے کی آگا انہیں تو اے ڈائی مگروریاں کی ہیں سوچ و بندیا سوچ وقت گوامی نا اے ویڑا ننگ جانائیں پھر پشتامی نا سوچ و بندیا سوچ دنیا تو کھائے نا فرمان داؤ تھے جینا او کھائے سوچ و بندیا سوچ رب نو منا لے توں نال قرآن محبتہ سچیاں پھا لے توں سوچ و بندیا سوچ اے راسیخ کہیں گا اے ازگار چھڑن والا دکھاں ویچ رہیں گا سوچ و بندیا سوچ دنیا فانی ہے کوئی نہ جانے کڑی رات کبر ویچ آنی ہے سوچ و بندیا سوچ آخر سونا ہے راسک اے تو ٹور گئے قدی نہیں کتھے ہی اببا کتھے ہی ماں لوگ کبرستان بھی نہیں ہو جاندے کبر بھی نہیں ہو جاندے کہ پلے کھیج نہ ماریا جائیں جینا دو کلا ٹوخاں بڑنا ہے نا رابدی قسمیں دو کچھ نہیں ظلم نہیں کرنا حرام نہیں کھانا بس کہجد پڑھ سکنے پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ زیادہ ذکر ازکار کر سکنے کر نہیں کر سکتا نہ کر مہیک قدم آگے پڑھنا سنتا پڑھ سکنے پڑھ نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ وطر پڑھ سکتا نہ پڑھ فرائز پڑھ جائے تیری پڑھ سے شاستے کافی ہے لیکن میں تیسے رب دا واسطہ دیکھیں کہیں نہ ہر دوسرے تیسرے ٹپور نے ظلم ہی لگا ہے حرام ہی لگا ہے کسے نہ کسے ترہ ظلم تو اپنے آپنوں بچال ہے حرام تو اپنے آپنوں بچال ہے اللہ دے حضور میں دعا کرنا مالکہ جڑے چار سار ہے رہنے اللہ ظلم تو بچندی توفیق دے ہوری بولے ہو اللہ حرام تو بچندی توفیق دے مسند احمد بن احمد اندر ایک میرے ویعت بڑھئیے میرا آوازیں چلے میں تو اٹھے متھے تے لکھ دیا میرے پورے بیانتا خلاصہ حسن درجہ دی رویعت سنو تو یاد کرو تکے بیان کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا آئیشہ اے میرے کوئی دنار پینے اللہ دے رستے صدقہ کر دے اللہ دے رستے خیرات کر دے اما فرما دیا نے اللہ دے نبی اللہ علیہ وسلم بیمار سن دیکھ پو آج لگی رہی میں نے صدقہ کرن دی دنار اللہ دے رستے دین دی فرصت نہ ملی اللہ پاک دا کرنا اللہ پاک نے نبی اللہ علیہ وسلم شفاہ تا فرما دیتی ہے میرے والے بیکیوں جو نبی پاک نے شفاہ ملینا آپ نے فرمایا یا آئیشہ انفق دی سارا دین پل جائے پلا دیں ایسا حدیث ممتھے دے لکھ یا آئیشہ تو انفق دی آئیشہ میں جڑے تو کچھ دین آر دیتے سے اللہ دے رستے دے شڑے اما فرما دیا نے اللہ دے نبی میں پول گئی تو آٹی دیخ وہ آج لگی رہی کہ نبی پاک نے فرمایا آئیشہ کرما آڑییں تو نہیں دیتے کاری بینے جیے ایسے حالت اندر میں نموت دا پیزام آ جاندہ آت میں اپنے ربنا کے میں ملاقات کردہ تو گندیاں کالاں کردہ ہی مر گیا گندیاں راتان لے کے ہی مر گیا گندیاں باتان لے کے ہی مر گیا حرام کھاندہ ہی مر گیا ظلم کردہ ہی مر گیا دس اپنے رب دا سامنا کے میں کریں گا تیرے پیغمبر دے کارندر حلال دے دن آر میں تی نبی پاک کو بھی اپنے کارندر نہیں رکھنا چاندے کئی بندے نہ بڑھا آئے سکالتے خوش ہوں دے رہے اوے میں اہوریا گیڑا دینا اہوری زبان چلا نا میں تھے کسے نا پتہ ہی نہیں لگڑ دینا نا یار نا یار آخر دیکھ وظیفہ میں داس دینا اسلام دے بارے صبح تن دفعہ بڑھو شام تن دفعہ بڑھو اے وظیفہ تن دفعہ صبح و شام بڑھنا تو اٹھا کم میں دین و دنیا تے آخر دے سب خزانیں اتا کر دینا رب العالمین دا کم میں اتن جملے یاد جیڑا دنے شایخ صاحب میں ایڈی لمی چھوڑی پڑھائی نہیں کر سکتا اتن جملے یاد کر لو میری یہ کتابیں ذکرِ الائی سے مارفتِ الائی تک او دے اندر ایک وظیفہ دس فیصے صبح پڑھو شام پڑھو چل دے پھر دے پڑھو رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مامانہ سنو دے پھر انشاءاللہ شیخ دی گفتگو سنیے اے میری اللہ میں تینوں اپنا داتا مان کے خوش ہو گیا اسلاموں اپنا دین مان کے خوش ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول مان کے خوش ہو گیا اچھی بولو ساڈا داتا کونے پکی گا لے ایک بندہ اندر نہیں ساڈا داتا اللہ اورڑا میں گئے کرمالیا جو اللہ اورڑا پیدا نہیں سی ہویا دس عوضوں داتا کونے یا اللہ مدد کانفرنزہ نہ آئے نا یار تینوں دس سال پوتھ نہ ملے تینوں دس سال پوتھ نہ ملے صحت نہ ملے کدھی کسے ٹیری دے جاننا ہے کدھی کوئی طویل پاننا ہے کدھی کوئی پاننا ہے ایڈے ہی غدار ہو گئے ہیں تینوں نہیں پتا غدار بندے نہ بندہ پیار نہیں کرتا وفاکار اپنے رب نہ مالک نو کہا مالکہ ساری زندگی بھی صحت نہ دے کرزئی ٹرچانگا محروم ٹرچانگا پر مالکہ میں تیرنا شرک کر سکتا رضیدو باللہ رب واللہ میں توانو اپنا داتا من کے خوشان وبل اسلام دینا اسلام نو اپنا اسلام قرآنو دیز دانا کدھا اسی قرآنو دیز حل بلانے میرے شیخ دی کوئی تقریر کھڑ لو کوئی خطاب کھڑ لو یا رب دا قرآن نظر آئے گا یا مدینے والے سلطان دا فرمان نظر آئے گا صرف کتاب و سنت بلکہ حافظہ انہوں نے بتا کیا اندے نے کتاب و سنت کی کسطوری آپ صاحب اللہ رہا شکر ادا کرو اللہ نے تو انہوں کتاب و سنت کی کسطوری بڑھا ہے اللہ دی قسمیں میں رسمن نہیں کہہ رہے یا قلبن کہہ رہے یا خلق خدا دی قوائی ہے حافظ یوسف پسروری کتاب و سنت دی کسطوری آپ صاحب تو انہوں یا کسطوری مبارک ہوئے اللہ یا کسطوری تو آنی نسل اندر بھی منتقل فرمائے اسی کتاب و سنت والا بلانے اچھی بولو نمی بستی بنائی جو پتے ہیں جو میں سارا کوئی چھوٹے کیتا ہے نمی بستی بنائی نمی ہستی بنائی نمی پگڑی بنائی فرمینو کہن دیو مسلمانو تو انہوں اسلام مبارک ہوئے رزی تو باللہ رب ہوں ابن سلام دین انہوں ابن محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند نومی کر کے دخنوار دے ماں ایسے نبیتوں وطنوار دے ماں میں اولاد پہنا پہیوار دے ماں سنے بیویاں باپ مائیوار دے ماں میں سردار جگتوں میں جگوار دے ماں میں سردار جگتوں میں جگوار دے ماں ایسے نبیتوں میں پہیوار دے ماں اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورغیتو لکم الاسلام دین بس یار اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے ظلم نہیں کرنا حرام نہیں کھانا سلم تو بچنا ہے حرام تو بچنا ہے جو کچھ لکھے ہے بیچ نصیب ساڑے اوہ ہی توں لینا اوہ ہی میں لینا چودری میری ہیں تیری آکڑا کس کارے تم ہی ٹہ پڑا تے میں ہی ٹہ پڑا یار ستا آیا تے بکڑا مار ٹوڑا نہ کچھ توں لینا نہ کچھ محضینا جو گدرے گی سو جان اپنی تے بھائی اوہ ہی توں سے نا اوہ ہی میں سے نا میرا تیرا مسافرہ کی چھگڑا نہ تو رہنا ایک کو یاری کر لے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں لیں جنہ رابدیاں یاریاں چھڑ دیتیاں ونہ جتیاں بازیاں میں سبحانہ رب اکرہ رب العزت امائی اسفون وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ